بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج اتوار کے دن تقریباً تمام لوگ فارغ ہوتے ہیں چھٹی کا دن ہوتا ہے آج کے دن آپ ایک وظیفہ ایک عمل خاص طور پر کریں یہ کتنا خاص عمل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی غم پریشانی آتی تو آپ فوراً یہی عمل کرتے جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگنا چاہتے تو پہلے اس عمل کو کرتے اور بعد میں اپنے رب سے دعا مانگتے اور میرا کریم اور پاک اور سونا رب آپ کے تمام مسائل کو حل فرما دیتا جس نے بھی اس عمل کو دل کے ساتھ کیا اور زیادہ کیا میرے کریم رب نے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دیں اور سارے مسئلے حل کر دئیے کرنا اپنے ایسے ہے میرے بھائی اور بہنوں آپ نے آج کے دن خاص طور پر وقت نکال کر آرام سکون کے ساتھ نماز حاجت پڑھنی ہے پہلے وضو کر لیں اچھا ساب پھر نیت کر لیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پرشانی ہے کہ اے مالک اس پرشانی کو دور فرما دے میں نماز حاجت پڑھنے لگا ہوں پھر دو نفل پڑھ لیں آرام سکون کے ساتھ جیسے دو نفل پڑھی جاتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد آپ نے آرام سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا سارا دکھڑا ساری پرشانی سنا دینی ہے میرے بھائی اور بہنوں آپ سوچ نہیں سکتے نماز حاجت میں کتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت اور کتنا اثر رکھا ہے ہو سکے تو رات کو سونے سے پہلے دو نفل پڑھ کر نماز حاجت کے اپنے مسائل کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے اللہ سے دعا مانگ لیا کریں یقین منہیں بڑے بڑے مسئلے دنوں کے اندر حال ہو جاتے ہیں آج کے دن بھی یہ وظیفہ کریں اور ہر روز کریں انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کریم ہر مسئلے کو حل فرما دے گا ضرور پڑھئے گا بڑے فائدے نصیب ہوں گے آخر میں دعا ہے رب العالمین سے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے دل سے جو کومنٹس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے میرے پاک اللہ اے میرے کریم اللہ ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دیجئے آمین آمین